میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے فضل سے میں لاکھ لوگوں کا سیکیٹک اور سیکشل کوچ ہوں ہم نے ایک ویڈیو سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم نے ذہنی نمردگی پہ ایک بحث کی ہے کہ یہ کیا ہے میری پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی لیکن دو وجوہات ایسی تھی جس کو میں نے جان بوجھ کر آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کی میں اس کو آج علاہیتہ طور پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک وجہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈپریشن یہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس کو لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نخرہ ہے نخرہ نخرہ نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے جس میں انسان خوش نہیں ہے اداس ہے زندگی بکار لگ رہی ہے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ رہا ہے کام کو دل نہیں کر رہا ہنسنے کو دل نہیں کر رہا تو اسی طریقے سے تھکاور سستی خوف منفی سوچیں یعنی کہ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور خوشی کی لاس اپنے آپ کو نکمہ خودکشی کے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں جب یہ چیزیں انسان کے اوپر غم اس طرح لگتا ہے جس کے اوپر دل کی اوپر ایک ایسا بوجھ ہے جو کسی وجہ سے اتر نہیں پاتا اب وہ بندہ تو بلکل سیکس کرنے سے کاثر ہوگا کیونکہ سیکس تو ایک خوشی کا کام ہے محبت کا کام ہے انجوائیمنٹ کا کام ہے ریلیکسیشن کا کام ہے یہاں تو سب اولڑ چل رہا ہے تو ڈپریشن کے مطلق یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ذہنی بیماری ہے لیکن میں آپ کو یہ سیپریڈ ڈسکیشن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈپریشن ایک خالی ذہنی بیماری نہیں ہے یہ ایک جسمانی بیماری بھی ہے ایک جسم کی وہ بہت سارے اثرات مرتب کرتا ہے جو انسان کی صحت کو تہبارہ کر دیتے ہیں اس میں جو سب سے اہم ہے وہ انفلمیشن ہے یہ باڈی کے اندر انفلمیشن پیدا ہوتی ہے خون میں فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے باڈی کے اندر تھکاوٹ اور بیماری اور سستی اور یہ چیزیں اس کی وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسان کے اندر ٹیسٹورسٹون لیول کم ہونے شروع ہو جاتا ہے جیسے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ٹیسٹورسٹون بہت بڑی ضرورت ہے آپ کی تناؤں کے لیے پھر یہ جو ڈپریشن ہے یہ آپ کی ہارٹ ٹیک کا دل کی بیماری کا موجب بن جاتا ہے آپ کی ویسلز کو خراب کر دیتا ہے سو اس لحاظ سے جو ٹیسٹورسٹون ہے یہ دونوں ہے یہ آرگینک کاؤز بھی ہے اور مینٹل کاؤز بھی ہے نمردگی کا اس لیے میں نے اس کو ایک سیپریٹ ڈسکیشن کی ہے پھر سب سے اوپر جو میں نے بہت زیادہ کئی دفعہ یہ اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی اس کا ذکر کی ہے وہ ادویات ہیں جسے ہم انٹی ڈپریشن کہتے ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں وہ اس میں جو سب سے اہم اور جو طاقتور میڈیسن ہے جو سب سے زیادہ نائنٹی فائی پرسنٹ سیکیٹسٹ استعمال کرتے ہیں ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کراتی ہیں ایسیس آرائیز ایسیس آرائیز جو ہیں جس میں پروزیک اور زول آفٹ اور اس طرح آ جاتی ہیں فیورین اس طرح آپ کی سپرالیکس اس قسم کی میڈیسن جو آ جاتی ہیں یہ انسان کا ڈپریشن تو ٹھیک کر دیتی ہے لیکن یہ خود ایک ڈپریشن کے ساتھ ایریکٹائلس فنکشن نمردگی کا بھی باعث بن جاتی ہے یعنی کہ اتنے لوگ نہ مرد ڈپریشن سے نہیں ہوتے جتنے زیادہ ان کی ویر سے ہو جاتے ہیں سو اس کا علاج بڑا طریقے سے کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا انٹی اپریشن ڈونڈا جائے جو ڈپریشن بھی ٹھیک کر دے اور سیکس کو بھی نقصان نہ پنچائے اسے برکے دھوڑا دھوڑا بہتر کر دے تو یہ ایک ایسا کان ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے جس کو دونوں فیلڈز پہ کمانڈ ہو پھر دوسرا جو ایک کاؤز ہے جس کو میں نے ڈیلیبریٹری جان کے لاشترم مس کیا وہ تھا پاؤن اڈکشن یعنی کہ ننگی فلمیں دیکھنے کا نشات یہ کس طریقے سے انسان کو کر دیتا ہے نمردگی ملے جاتا ہے جب انسان پاؤن دیکھتا ہے ننگی فلمیں دیکھتا ہے تو ہمارے دماغ کے لیے ایک پیغام جاتا ہے کہ بہت خوبصور لڑکی ہے اس کا دماغ میں ایک مزہ آتا ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کا استعمال بھی کرتا ہے اب اس کا دماغ خوشی کا مادہ بار بار بناتا ہے بار 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 بناتا ہے لیکن اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے خوشی کا مادہ بننا کم ہو جاتا ہے وہاں رہتا نہیں ہے کہ وہ بنائے اور جو رسیب کرنے والا دماغ کا حصہ ہے جو کہ خوشی کے مادہ کو رسیب کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے چھڑو یہ بہت آ گیا سو اب اس کو بہت دیفرنٹ قسم کے ننگی فلمیں چاہیے بار بار اسے تبدیلی چاہیے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو بڑی اچھی خوبصور لڑکی بھی اٹریکٹ نہیں کرے گی کیونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ اب دی سینس ٹیز ہو گیا ہے وہ جتنی دفعہ مووی دیکھتا ہے اس کے دماغ کے خیال میں اتنی دفعہ سیکس کر لیا ہے جب انہوں نے سیکس تو اپنی مائنڈلی طور پر اتنا کھا لیا ہے تو ایک سیل لیمٹنگ اس میں چیز بھی شروع ہو جاتی ہے سو جب وہ اصل لڑکی میں دیکھتا ہے تو وہ لڑکی ان موڈلز کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی جس کو پون میں دیکھ رہا ہے ان کی فزیگ ان کے پریسٹ ان کی تھائیس ان کی کمر ان کی ہر چیز ان کا رنگ تو آپ جو اصل لڑکی دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے یہ تو بہت ہی نگمی ہے یہ تو بہت نگمی ہے اب اس کے دماغ پر وہ جوش نہیں آتا جو اس کو پون دیکھ کے لڑکی کو آتا ہے اور دوسرا وہ اپنے نفس کو بھی دیکھتا ہے تو مقابلہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو اس نے دیکھا ہوتا ہے ان کی مووی میں اس کا تو اتنا لمبا ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے تو کہ میرا اتنا اور وہ تو ایسا وہ بھی اپنی شرمندگی میں چلا جاتا ہے پروفارمنلز آئیٹی جیسے میں نے بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ پینس کے اپنے نفس کے انتعلق ایک قلط فہمی اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں لوگوں کو سو پون جو ہے یہ بھی دونوں چیزوں میں آ جاتا ہے پون کے ساتھ ساتھ پون اڈکشن میں ڈپریشن کا بھی ایلیمنٹ اس میں لوگوں میں سٹارٹ ہو جاتا ہے باڈی کی انفلمیشن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے دماغ میں انفلمیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے سو میں نے یہ جانبوچ کر یہ اس ٹاپک کو تھوڑا سا سائیڈ پر رکھا ہے تاکہ یہ میں بتا سکوں کہ ایرکٹیلیس فنکشن کے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جہاں پر میڈل کی چیزیں ہیں جہاں پر آرگینک آز بھی ہے اور ذہنک آز بھی ہے اس لیے میں نے اس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ کو اس کے کنسپٹس جو ہے وہ بالکل واضح طور پر سمجھ آسکیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں میری لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میرے آپ ویب سائٹ پہ جائیں اس کا لنک میں نے دیا ہوگا ہے اسے دیکھیں اس میں بہت کام کی چیزیں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ اور آپ اپنے آپ کو سیکسولی بہت بہتر بنا سکیں گے آپ اپنا بہت سارا دھیان رکھ لیں اللہ حافظ